بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دا اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لیکچر نمبر تھرڈی ٹو پچھلے لیکچر میں ہم نے انہیریٹنس ہرارکی دیکھی تھی اور ہرارکی کے اندر دیکھا تھا کہ کلاس سے اور کلاسز انہیریٹ ہو سکتی ہیں ان سے مزید اور کلاسز انہیریٹ ہو سکتی ہیں تو ایک ہرارکی کی شکل بن جاتی ہے ایک ٹری لائک سٹرکچر بن جاتا ہے جس میں ایک مین روٹ ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے چائلڈ نوٹس بن جاتے ہیں اور تو وہ ہرارکی ڈیپٹ میں جا سکتی ہے لیکن اس میں پھر جتنا وہ آگے ڈیپٹ میں جائے گی کمپلیکسٹی اتنی زیادہ انکریز ہوگی اور میں نے یہاں پہ یہ بات بھی بتائی تھی آپ کو کہ یہ بیسیکلی پھر اس میں پرابلم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نویت کی آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں اس میں کیا ڈیپٹ کہاں تک جائے گی اس کے علاوہ ہم نے ٹائپس آف انہیریٹنس دیکھی تھی پرائیویٹ پروٹیکٹیڈ اینڈ پبلک اور ان کی ایکزیمپلز بھی ہم نے کبر کی تھی اور خاص طور پر وہ ٹیبل میں آپ کو پھر دوبارہ یاد دلانا چاہتا ہوں جس میں وہ تینوں یعنی انہیریٹنس کے ساتھ ان کی ایکسیسیبیلٹی جو تھی ممبرز کی وہ میں نے ایکسپلین کی تھی آج کی لیکچر میں ہم مزید آگے چلیں گے اور وہیں سے اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے جو لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا اور وہی کلیکشن کی کلاس ہے اور یہاں سے ہم کوئی ایک نئی چیز ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی توجہ جو ہے وہ اس میں زیادہ رکھیں گے تاکہ ہم اس چیز کو مینج کر سکیں یہاں پہ وہی دیکھیں میں نے کلیکشن کی کلاس بنائی ہے اور اس کے اندر جو پبلک ممبرز ہیں وہ ایڈ ایلیمنٹ سرچ ایلیمنٹ اور سرچ ایلیمنٹ اگین ڈیلیٹ ایلیمنٹ جو ہے یہ وہی چاروں میتھرڈز ہیں جن کی ایکسپرینیشن میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی کی تھی اور مجھے امید ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا آگے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کلاس سیٹ کی کلاس بنا رہے ہیں جو کہ پرائیویٹ انہیرٹ کر رہی ہے کلیکشن سے اور اس کے کچھ پرائیویٹ ممبرز ہیں اور پبلک ممبرز ہیں وہی ایڈ ممبر اس ممبر اور ڈیلیٹ ممبر اور ان کی آگے ایکسپرینیشن میں نے دی تھی یہاں پہ اب وہ ہم ایک کنسپٹ ایک لے کے آتے ہیں جو ہم پہلے بھی سٹڈی کر چکے ہیں موڈلنگ کے اندر وہاں پہ جب انہیرٹنس کی ٹائپس ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ ہم نے سپیشلائزیشن یعنی رسٹکشن ایک کنسپٹ پڑا تھا جو کہ انہیرٹنس کے حوالے سے تھا اس ڈرائیو کلاس اس بیہیوری لی انکمپیٹیبل ون lounge یعنی دو کلاسیز ہیں ایک بیس کلاس ہے ایک جو ہے ہماری ڈرائیو کلاس ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرائیو کلاس جو ہے بیہیوری انکمپیٹیبل ہے بیس کلاس اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو وہ ڈرائیو کر رہی ہے لیکن اس کا بیہیور جو ہے وہ الگ ہے بیس کلاس سے یا سپیشلائزڈ بیہیوئر ہے یا اس کا جو بیہیوئر ہے وہ بیس کلاس کے بیہیوئر سے ڈیفرنٹ ہے انہیرٹ ہو رہی ہے لیکن بیہیوئر ڈیفرنٹ ہے ریال لائف میں بھی ایسے بات ہوتی ہے جب ہم موڈلنگ کی بات کرتے تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بچے اپنے والدین سے انہیرٹ کرتے ہیں کوئی چیز وہ تو ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ان کی اپنی یونیک بھی ہوتی ہیں یا سپیشلائزڈ بھی ہوتی ہیں وہی چیز یہاں پہ implement ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں بیہیورلی انکمپیٹیبل means that بیس کلاس can't always be replaced by the ڈرائیب کلاس ویسے نارملی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیس کلاس جو ہے وہ ڈرائیب کلاس سے ریپلیس ہو سکتی ہے لیکن اگر بیہیورلی انکمپیٹیبل وہ کلاس ہے ڈرائیب کلاس تو پھر بیس کلاس ڈرائیب کلاس سے ریپلیس نہیں ہو سکتی یہ ایک خاص چیز ہے اب یہ دیکھیں وہ بات سامنے آگئی شروع کے لیکچر میں جب ہم سپیشلائزیشن اور رسٹکشن کی ریال لائف اگزمپلز کی بات کر رہے تھے آج ہم اس کو سی پلس پلس میں بھی لے کے آگئے آخر کار اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسٹکشن اور سپیشلائزیشن جو ہے وہ ہم پرائیویٹ انہیریٹنس کے تھرو یا پروٹیکٹڈ انہیریٹنس کے تھرو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بات وہی آگئی خاص سیٹویشن میں ہم یہ والا انہیریٹنس یوز کریں گے ہر طرح کے انہیریٹنس میں ہم یہ چیز یوز نہیں کرتے اب یہ ایگزمپل اب آپ کے سامنے وہی میں لے کے آیا ہوں جو آپ کے شروع کے لیکچر میں دی تھی اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ بھول گئے ہیں تو دوبارہ جا کے دیکھ لیں ان لیکچرز کو جہاں ہم نے سپیشلائزیشن اور جرنلائزیشن کی بات کی تھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک پرسن کی کلاس ہے اور ایک ایڈلٹ کی کلاس ہے ایڈلٹ کی کلاس پرسن سے انہیریٹ ہو رہی ہے اب پرسن کے اندر جو ڈیٹا ممبرز ہیں وہ ایج کا ہے اسی طرح ایڈلٹ میں بھی ہے پرسن میں ایج جو ہے وہ میں نے اس کو اے دے دیا یعنی اے میں جو ویلیو پڑی ہے وہ دے دی کیونکہ پرسن تو پھر وہ بچہ بھی پرسن ہے ایڈلٹ بھی پرسن ہے بوڑا بھی پرسن ہے تو ان کی ایج میں نے یہاں پہ سیٹ کی ہے زیرو سے لے کے وان ٹونٹی فائیف تک لیکن جب ایڈلٹ کی کلاس بنے گی تو اس میں میں نے پھر ایٹین ایٹین سے وان ٹونٹی فائیف تک دی ہے زیرو سے لے کے سیونٹین تک نہیں دی کیونکہ وہ ایڈلٹ جو ہے وہ نہیں ہوتے تو دیکھیں کہ یہ اب ایڈلٹ جو ہے وہ انہیرٹ ہو رہی ہے لیکن اس کا جو بیہیوئر ہے وہ انکمپیٹیبل ہے with the person کلاس کیونکہ اس میں ایج کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے پرسن میں ایج کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کنڈیشن لگائی ہے اگر تو اس پرسن کی ایج لیس تین ایٹین ہے دین ایرر ایلس جو ہے وہ ایج ہم سیٹ کر دیں گے اگر تو ایڈلٹ کلاس میں ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم آ رہی ہے تو یہاں پہ ایرر پروڈیوز کرو کیونکہ ایڈلٹ میں ایٹین ایئر سے کم کوئی نہیں آتا تو اسی چیز کو اب ہم یہاں کوڈ میں ایکسپلین کر رہے ہیں تو سی پلس پلس کا کوڈ آپ کے سامنے ہے میں نے وہی پرسن کی کلاس بنائی اور اس میں پروٹیکٹڈ میمبر ایج رکھا میں نے اس کے بعد میں یہاں پہ اب ایک سیٹ ایج کا فنکشن یعنی اس کی ریٹن ٹائپ بولین ہے یعنی ٹرو فالس ریٹن کرے گا اور اس کو میں ایج جو ہے وہ دے رہا ہوں پیرامیٹر کے طور پہ یہ ایج جو ہے وہ اندر آئے گی اور پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ ایج جو ہے وہ زیرو سے بڑی ہو یا اس کے برابر ہو اینڈ ایج جو ہے وہ لیس ٹین ون ٹونٹی فائی اور ایکول ٹو ون ٹونٹی فائی ہو تو اس ایج کو ایج میں ڈال دو اور ریٹن ٹرو کرو اگر تو وہ اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن ہے یعنی زیرو سے اگر وہ بڑی نہیں ہے یا جو ایک سو پچیس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کیس میں یہاں پہ کیا ہوگا ایرر یعنی فالس ریٹن ہوگا اور ایرر جنریٹ ہوگا یعنی یہاں سے ریٹن فالس جائے گا تو یہ دیکھیں میں وہی چیز کوڈ میں ایکسپلین کر رہا ہوں تو سی پلس پلس کا کوڈ اب آپ کے سامنے ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور بنانا ہے اب دیکھیں کہ میں یہاں پہ ایڈلٹ کی کلاس بنا رہا ہوں لیکن اب اس کو میں انہیرٹ کروا رہا ہوں پرسن سے لیکن یہ کونسی سپیشلائزڈ سیٹ ایج کا فنکشن بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی سیٹ ایج کا فنکشن ہے جو کہ بیس کلاس میں ہے یعنی پرسن کی کلاس میں میں اب اس کو وہی نام یوز کر رہا ہوں لیکن میں اس میں سپیشلائزیشن بھی یوز کر رہا ہوں صحیح ہے یعنی میں نے اس کو مزید سپیشلائز کر دیا یا دوسرے لفظوں میں ریسٹکٹ کر دیا یعنی مجھے سیٹ ایج کا فنکشن جو بیس کلاس کا تھا وہ تو ایج سیٹ کروا رہا تھا زیرو سے لے کے ون ٹونٹی فائف تک اب ایڈلٹ کی کلاس میں تو یہ رینج جو ہے اس میں غلط رینج بھی آ رہی ہے یعنی زیرو سے لے کے سیونٹین والے بھی بیچ بیچ میں آئیں گے اس میں لوگ تو میں نے اس کو ریسٹکٹ کر دیا کہ بھائی ایج is greater than equal to 18 and less than equal to ون ٹونٹی فائف and اب اگر یہ condition ہماری true ہے تو تب ہم ایج سیٹ کریں گے otherwise ہم معذرت کر لیں گے اور false return کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ restriction آپ کو اب c++ میں apply ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اسی طرح اب یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے private inheritance کے حوالے سے only member functions and friend functions of the drive class can convert pointer اور reference of the drive object to of the parent class اب یہ ایک اور condition سامنے آئی کہ صرف جو member functions ہیں یا friend functions ہیں drive class کے وہی pointer میں یعنی pointer یا reference میں parent class کے convert ہو سکتے ہیں اور نہیں ہو سکتے اس کو بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یعنی parent کی class میں نے بنائی اس کو child سے private inherit کروایا main function میں میں نے child کا بنایا c object اب میں کیا کر رہا ہوں parent کا pointer بنا کے اس میں میں child class کا reference ڈال رہا ہوں تو یہ غلط ہے یہ کام میں آپ کو پتا ہے کہ public inheritance میں کر سکتا ہوں میں نے اس کی example بھی کروای تھی آپ کو اب یہ کام میں پرائیویٹ میں نہیں کر سکتا اس کی وجہ of course private inheritance ہے کہ یہاں پہ اب میں جو ہماری base class ہے اس کا member initialize نہیں کروا سکتا using the reference ایک اور یہاں example ہے do something کی do something کی class یہ member ہے اس میں میں نے as a parameter parent کا class class کا pass کی as a reference یہاں میں child کی constructor کو یعنی یہاں پہ define کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے parent کا reference بنایا اور اس پہ میں نے static class لگا کے this pointer لگا کے یہ class operator لگایا ہے اور یہاں پہ do something کو pass کیا ہے تو اب یہ جو ہے وہ کام صحیح ہے یہ اگر آپ وہی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن یہ کام میں نے آپ کو private inheritance a child object class has anonymous object of the parent class object یعنی child class کا object ہوگا وہ parent class کا anonymous object بنے گا and the default constructor and copy constructor of the parent class are called when needed یعنی جب اس کی ضرورت پڑے گی ہم تب اس کو call کر لیں گے یہاں پہ اس کی چھوٹی سی example دیکھ لیں میں نے class parent کی بنائی اور یہاں پہ public میں نے constructor بنایا اس میں میں نے کہا یہ parent constructor ہے parent کروا دیا نیچے میں ایک copy constructor لکھ رہا ہوں اور کیسے لکھتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اس چیز کا میں نے message دے دیا کہ یہ copy constructor ہے اس طرح میں ایک child کی class بنا رہا میں نے parent کو بھی یہاں پہ کال کر دیا اور اس کا copy constructor لکھا مین پروگرام میں آپ دیکھیں میں نے child کا object بنایا ایک child کا دوسرا object بنایا اور اس پہ میں نے ڈالا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے parent کا constructor کال ہوا پھر child کا constructor پھر parent کا کا copy constructor اور پھل child کا copy constructor یہ وہی order of calling ہو رہی ہے جو ہم پہلے بھی اس کے اوپر کافی lectures cover کر چکے ہیں private inheritance the base class that is more than one level down the hierarchy cannot access the member functions of the parent class if we are using the private inheritance یعنی base class ایک سے زیادہ level down hierarchy نہیں جا سکتی اس کی وجہ آپ کو پتا ہوگا کہ تمام private mem public اور protected members drive class کے کیا بن جاتے ہیں private members بن جاتے ہیں اس لئے آگے وہ access ہی نہیں ہو سکیں گے اس لئے ان کی تو فائدہ ہی نہیں ہے logic نہیں بنتی یہاں پہ دیکھیں وہ ہی ہے کہ میں ایک class grand parent کی بنائی اس میں do something اب میں نے parent کی class بنا کے grand parent سے private inherit کروا لیا اب میں کہہ رہا ہوں wide some function اور do something تو یہاں پہ اب دیکھیں child class میں بنائی اس کو parent private inherit کروا دیا اور یہاں do something میں use کر رہا ہوں do something grand parent کا private member public ہے یہ ہمارا parent class میں جا کے private member بن جائے گا اب کیونکہ یہ private member بن چکا ہے اس لیے یہ آپ کی child class میں access نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہماری parent class ہے اس کا private member بن گیا ہے اس لیے یہ accessible نہیں ہو سکتا child class کے اندر تو یہ do something میں call call کر رہا ہوں تو یہ error آ جائے گی کیونکہ اس کی وجہ آپ کے سامنے آگئے private inheritance in the base class that is more than one level down hierarchy cannot convert the pointer reference to the child object of that parent if we are using the private inheritance یہاں بات بھی وہ ہی ہے کیونکہ آپ ایک level down تو مزید اور جا نہیں سکتے آگئے تو پھر normally نہیں جا سکتے تو پھر آپ reference pointers کے through بھی نہیں جا سکتے تو یہاں پہ آپ دیکھیں وہی کام میں نے کیا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں pointer کا error آگیا of course وجہ آپ کے سامنے آگئی ہوگی آگے چلتے ہیں اور protected inheritance کو دیکھتے ہیں protected inheritance is if we want to build the class hierarchy using the term of اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ protected inheritance میں کیا ہوتا ہے if B is protected of the base class protected base and D is drive off then public and protected members of the B can used and the member function and friends of the class drive from the D کہانی وہی ہے کہ آپ کو میں نے بتائی تھی کہ protected members جو یا public اور protected members جو ہیں وہ drive class کے بھی protected members بن جاتے ہیں اور اگر کوئی اور اگر class drive کرتی ہے تو اس کو اقسیس کر سکے گی ادھر وائز نہیں کر سکے گی کلاس سے باہر ہم اقسیس کر نہیں سکتے کلاس بنائی ایک اور parent اور protected inheritance کروایا یہاں پہ اب میں do something call کر رہا ہوں یہاں پہ بھی اب میں نے protected یعنی child کی کلاس بنا کے اس کو پھر parent سے inherit کر سکتا ہوں کیونکہ یہ drive class کے اندر تمام وہ base class کے protected member use ہو سکتے ہیں اس لئے میں اس کو use کر سکتا ہوں یہی بات اب اس کا pointer میں بنا سکتا ہوں یہ میں نے explain کیا ہے تو pointer بھی دیکھ لیں یعنی میں دیکھیں do something کا function as a reference پاس کیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ میں parent کی class grant پر parent سے inherit کر رہا ہوں اور child کی class پر کرنا تو اس میں پوائنٹر میں use کر سکتا ہوں کیونکہ یہ protected member ہے یہ میں base class کا use کر سکتا ہوں لیکن private inheritance میں یہ کام نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ private inheritance کے اندر تمام public اور private members جو ہیں وہ drive class کے آپ کے private members بن جاتے ہیں تو آج انٹرسٹنگ اور fundamental چیزیں دیکھی ہیں inheritance کے حوالے سے ہم نے restriction کی بات کی specialization سے بات شروع کی کہ وہ کیسے implement ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کو c++ میں ہم نے implement کیا finally ہم نے اس کے اندر changes لائیں اور دوسری جو further ہماری types تھی private inheritance اور protected inheritance اس کو ہم نے explain کیا ان کی examples دیکھیں مجھے امید ہے کہ آج کا lecture آپ کے لئے کافی helpful ثابت ہوا ہوگا یہاں پہ ہم کو ختم کریں گے اس وقت تک کے لئے خدا حافظ